کشمیر میں سیاست میں حل چل سیمچ گئی آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی ایکی منسوکی کے بعد جمہو کشمیر کے حالات کچھ ایسے ہوئے جوت بیروزگار ہو گیا انڈیبلمنٹ زیادہ بڑھ گئی اور ڈیبلپ کہیں نہیں ہوئی جمہو کشمیر کا جوت ہمیشہ جب بھی حق اور انصاف کی بات کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ کے دورہ ہی دیکھتا ہے تو انہی سب پہ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جبید رانا صاحب یہ چہرہ وقت بھی جانتے ہیں کہ اس چہرے نے ایک پنچ ارزوری علاقے کا چہرہ اور پنچ ارزوری علاقے کو بڑی اچھے سے انہوں نے نوایا ہو اور تین چار وار جو ہے وہ الیکشن جیت کر بھی سامنے آئے ہیں اگر بات کی جائے پنچ ارزوری علاقے کی اور جمہو کشمیر کی سیاست کی تو نیشنل کانفرنس کے دگج نیتا دویندر سنگھ رانا اور سوژی سنگھ چلا دیا انہوں نے نیشنل کانفرنس کو شوڑا اور باجپا کو جائے نہیں کیا ونہا شاید اس میں مجبوریاں تھی اور یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کو نقصان پائدہ ہوا ہے جوید رانا صاحب سب سے بڑا سوال کہ دویندر سنگھ رانا نے پارٹی کو شوڑ دیا کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ پارٹی کو ایک دھوکھا دیا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں اب میں یہ اگزاس کروں کہ تنظیم جو ہے وہ کسی کو کہ پارٹی شوڑنے سے تنظیم کو دجکہ نہیں لگتا ہے اور دویندر سنگھ رانا صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی یہاں قیادت انہوں نے کی ہے گیارہ سال وہ پرنسل پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ نیشنل کانفرنس شوڑ کے اب انہوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے تو مجھے اتنا ضرور کہنا ہے کہ اس نیشنل کانفرنس کو کوئی نقصان پروٹیکلی نقصان نہیں ہوا ہے ہاں میں اتنا مانتا ہوں کہ ایز اینڈویجل ہم محسوس کرتے ہیں رانا صاحب کی کمی کہ رانا صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے تنظیم کا اور رانا صاحب نے بھی بڑی جان فشانی کے ساتھ تنظیمی سسٹم کو تنظیمی رہنچے کو مضبوط کیا یہاں پرگیف وہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں اس بات کا ہمیں دکھ ہے کہ ایک سیکلر ویلیوز ایک سیکلر قدروں کو جاننے والا آدمی جو ہے وہ ایک ایسی تنظیم میں چلا گیا ہے جو جنہوں نے سیکلر ویلیوز کی پامالی کی ہے آج تک بلکل رانا صاحب ایک اور سوال جیسے ڈنسال اور نگروٹا کانسیونسی میں جیسے میں نے گراؤنڈ زیرو پہ جا کے لوگوں سے بات چیت کی اور لوگوں کے جو حالات وہ سنیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر کافی نرازگی ہے کہ رانا صاحب نے دوکھا کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ رانا صاحب کے فیس کو بوٹ دیتے تھے جہاں نیشنل کانفرنس کے وہ نگروٹا سیٹ ہماری رہی ہے وہاں سے اجاز شترو جو ہیں وہ نائنٹی سکس میں نیشنل کانفرنس کے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ جیت کے آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ دوکھنڈر رانا صاحب نے نگروٹا کانسیونسی کو ریپزینٹ کیا ہے ہماری پرانی کانسیونسی ہے اور تنظیم کے اور پارٹی کے نام پہ ہمیں آہ ووٹ ملا ہے جیسے ہمارا آہ جیسے جیسے تنظیم اور پارٹی کے نام پہ باقی ایرے میں ہمیں ووٹ ملتا ہے اسی طریقے سے نگروٹا میں بھی تنظیم کے نام پہ ووٹ ملا ہے کسی واحد آہ انڈویجل کے نام پہ ووٹ ہی ملا ہے ایک بات تو جانے والی ہے کہ کافی جو آہ انسی نیشنل کانفرنس کے نیتا تھے ان کے اندر ایک آہ بات آہ نکل کر اب سامنے آ رہی ہے کہ جو پرویشنل پریزیڈنٹ تھے دویندر سنگرانہ کہیں نہ کہیں جب بھی ہم پارٹی کے ہائی کمانڈ سے بات کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دویندر سنگرانہ سے بات کرو تو آج وہ سوال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر بھی آج ایک جو نیتا تھے وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا دویندر سنگرانہ نے انسی کو چھوڑا کہیں نہ کہیں ہمارا جو پردہ تھا یہ جب کوئی کسی ایک وہ جمہو یونٹ کو ہیڈ کرتے تھے جمہو صوبے کو ہیڈ کرتے تھے لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اس میں اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ اپنے پرویشنل پریزیڈنٹ سے بات کریں تو میرے خیال میں وہ کوئی کوئی نئی بات نہیں تھی ایسا ہی ہوتا ہے تنظیموں میں تنظیم جو ہے ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے اور ڈسپلن لے کے ہی تنظیم کو آگے لے جانا ہوتا ہے کل دو اندر رانہ صاحب یہاں اس ہماری تنظیم کو یہاں ہیڈ کر رہے تھے کل کوئی اور ہیڈ کرے گا تو جہاں تک میں کہوں گا کہ کچھ لوگوں کے ناراضگیاں ہیں وہ تنظیم میں ہوتی رہتی ہیں تنظیم لیکنڈس لیکنڈ تنظیم میں چلتی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں تنظیم سے نکل گئے تھے وہ شاید آپ آفر کر رہے ہیں کہ دوبارہ تنظیم میں آئیں گے ہم ہمارا جو یہاں کا ورکنگ گروپ ہے جمہو صبح کا وہ اس پہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ وہ لوگ واپس تنظیم میں آ جائیں جو ہم سے روٹ گئے تھے جو کچھ ناراضگیاں لے کے چھوٹی موٹی ہم سے الگ ہو گئے تھے وہ انشاءاللہ دوبارہ واپس آ جائیں گے اس میں کافی لوگوں سے بات کی ہے میری بھی بات ہوئی ہے اس میں ہمارے کچھ سینئر لوگ تھے ان سے میری بھی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ لوگ تنظیم میں واپس آئیں گے اور باقی لوگ بھی دوسری ترجموں کے لوگ بھی نیشنل کانفرنس میں آنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں ٹاکس سب یہاں تشویل آ رہے ہیں جمعوں میں اور اس کے بعد یہاں کافی حلچل رہے گی انشاءاللہ کافی نیچری جو ہیں وہ پارٹی میں آئیں گے اچھا تو نگروٹا کانسیونسی میں کون آنے والا نیا چہرہ جو اگر نیشنل کانفرنس کے وہ پسندیتا لوگ جو نیشنل کانفرنس دیکھیں کیونکہ ابھی ابھی جو ہے وہ یہاں کوئی فیصلہ تو پارٹی نے نہیں لیا ہے پارٹی کا جو پولٹیکل افیر جو کمیٹی ہے تنظیم کی وہ اس میں فیصلہ لے لے گی اور جس کو بھی پارٹی آگے کرے گی انشاءاللہ وہ مجھے امید ہے کہ نگروٹا کو بیٹر ریپریزنٹ کرے گا ایک بات اور جانے والی ہے کہ دوویندر سنگھ رانہ نے نیشنل کانفرنس کو چھوڑا خافی عرصے کے بعد نیشنل کانفرنس نے ان کو بڑا بڑا نام دیا تھا بنہا اس نے کہیں نہ کہیں اس نام کو ختم کر کے بازپا کو جائن کیا اس میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو نقصان ہوا ہے پارٹی کو چھوڑ کر جہاں کہیں نہ کہیں کیا چیزیں لگتا ہے آپ کو کہ کچھ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ رانہ صاحب نے یہ کہیں ہیں کہ مجھے شاید جمہو ڈگلیریشن کی بات ہے یا جمہو کے ساتھ نائنصافی کی بات ہے تو میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے میں یہ کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس نے ان کو جمہو صوبہ کی ذمہ داری دی تھی بلکل اگر وہ اس میں ڈیلیور کرنے میں ناکام یاب رہے ہیں تو وہ میں کہوں گا کہ وہ ان کا فیلیر ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظروں میں میری نظروں میں جمہو کے ساتھ کبھی بھی نائنصافی نہیں ہوئی ہے سنز لانگ بیک اگر ہم شیر کشمی سے لے کے آج تک دیکھیں جمہو جمہو کو بیٹر ریپزنٹیشن ملتی رہی ہے کیابنٹ میں بھی اسمبلی میں بھی اور ہماری جو ارمیسٹیشن میں بھی جمہو کو بیٹر کا ملتی رہی ہے اس کے بجائے کہ ہم خیتہ پیر پنجال کی بات کریں خیتہ چنہاو کی بات کریں دوسری بات ان کا یہ کہنا کہ ہم یہاں جمہو کشمیر جو ہے جمہو جو ہے وہ ڈگر دیش ہے تو اس بات کو بھی ہم اس بات کو بھی ہم ان کی اس بات سے بھی ہم متفق نہیں ہیں کہ جمہو میں مختلف ایڈنٹیٹی کی لوگ جہاں رہتے ہیں جہاں ڈگر دیش نہیں ہے یہ یہ جمہو کشمیر کی جہاں تک بات ہے ہم ہمارا منشور ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یونیٹڈ جمہو کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں اور جو نیشنل کانفرنس کا منشور پروگرام اور پالیسی جو ہم نے ایک اٹانمی رپورٹ میں جو ہماری تنظیم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجی تھی جس میں جس میں ریجن اور سب ریجن کی ہم نے بات کی ہے جس میں جمہو ریجن میں خیتہ پیر پنجال ہے خیتہ چناب ہے جس میں ڈیفرنٹ آئیڈنٹیٹی کے لوگ رہتے ہیں تو ہماری الگ سے پرابلمز ہیں ہماری الگ سے پولٹیکلی سوشلی اور ہمارے الگ سے جو ہیں مشکلات ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ نیشنل کانفرنس جو کوشاں رہی ہے اور ہم یہ سب چیزیں لے کے چلیں گے اور یہ چیز کے شاید مجھے لگ رہا ہے ان سب چیزوں سے مجھے لگ رہا ہے یہ کہ شاید ایک دوسرا بٹوارہ جو ہے وہ بھرتیا جندہ پارٹی یہاں کروانا چاہتی ہے جمہو کشمیر کا اور پٹیکلوری جمہو کا تو اس کے حق میں جو ہے وہ ہم لوگ نہیں ہیں جمہو کشمیر کے دوسرے بٹوارے کے لیے اور دوسری ڈیویزن کے حق میں ہم لوگ نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کا کوئی بٹوارہ نہ ہو بلکہ ہم لوگ یونیٹڈ جمہو کشمیر کے حق میں ہیں کہ یونیٹڈ جمہو کشمیر کا جو ہمارا نعرہ ہے اس کے حق میں ہیں ہم سٹیٹ کے جو ہمارا سپیشل سٹیٹس تھا اس کے حق میں ہیں کہ ہمارا سپیشل سٹیٹس جو ہمیں جو ہمیں دیا گیا تھا وہ واپس ہمیں ملے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کی بڑی عدالت میں ہمارا وہ پٹیشن چل رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دیش کی بڑی عدالت سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا یہ کل ملاک کے سب چیزیں ملاک میں اس نتیجے پہ ہم یہ پہنچتے ہیں کہ جمہو کی کوئی اپنی آواز نہیں ہے بلکہ یونیٹڈ جمہو کشمیر کی آواز ہونی چاہیے اور ریجن اور سب ریجن کی بات ہونی چاہیے یہاں خطہ پیر پنجال کی بات ہونی چاہیے خطہ چنہاب کی بات ہونی چاہیے اور جمہو ریجن کی بات ہونی چاہیے جیسے دویدر سنگرانہ نے ایلیگیشن لگایا کہ جمہو کو انصاف نہیں مر رہا تو کہیں نہ کہیں یہ جمہو کی انصاف کی بات کی جاتی ہے تو یہ اب تو سرکار بھی باجپا کی ہے باجپا نے کتنا سچ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ اگر جمہو کے ساتھ نائنصافی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت باجپا کا اور جو بھارٹے جندہ پارٹی جمہو میں رول کر رہی ہے تو دوزہ چودہ سے پہلے تو ایسی کو بات تھی نہیں دوزہ چودہ کے بعد جب سے یہ رول کر رہے ہیں تب سے ایک بات اٹھ رہی ہے کہ جمہو کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے میں کہوں گا کہ جمہو کے ساتھ نہیں بلکہ جمہو کشمیر کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے آپ نے تین سو ستر کو بھی توڑ دیا پینتیسی کو بھی توڑ دیا یہاں کے کنسٹیوشن کو ختم کر دیا بغیرہ بغیرہ سب چیزیں آ گئی تو میں کہوں گا کہ اگر اس میں کوئی آج اگر ہمیں جمہو کی جمہو کے ساتھ نائنصافی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھاجپا کے ٹائم میں ہے اور اس کے لئے رسپنسیبل بھاجپا کے وہ لوگ ہیں جو جمہو کشمیر کو اس وقت ریپچنٹ کر رہے ہیں منسٹری میں ریپچنٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں ریپچنٹ کر رہے ہیں یا یہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کا یہ فیلئر ہے اور میں کہوں گا کہ ایک دیویندر سنگھ رانہ صاحب کا جو پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا ہے یہ اس بات کا ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت بی جے پی میں خاص کا جمہو صبح میں یا جمہو کشمیر میں بی جے پی کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی کیونکہ ہمارے سکول سے پڑا ہوا ایک آدمی ہمارا دوست ہمارا عزیز وہ گیا ہے اور وہ شاید بی جے پی کو سٹیٹ میں ریپچنٹ کرے گا جس کی تربیت جس کی نشہ نماز جو ہے وہ نیشنل کانفرنس سکول آف تھارٹ سے ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہمارے لئے فکر کی بات ہے اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ ان کا ٹوٹل فیلئر ہے وہ دویندر رانہ صاحب کا نیشنل کانفرنس چھوڑ کے بی جے پی میں جانا اس سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ بی جی پی کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے سٹیٹ لیول پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے لوکل لیول پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے تو لہٰذا میں یہ زارش یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں ان سب چیزوں کا جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور جو ہمارا اپنا اجنڈا جو نیشنل کانفرنس کا ہے یونیٹیڈی جمو کشمیر اور سٹیٹ کے اندر ریجن اور سب ریجن کی ایکلڈ ڈیولپمنٹ اور وہ منشور ہمارا جو ہے وہی انشاءاللہ تعالی جمو کشمیر میں ایک مکمل جو ہے ایک مکمل میں کہوں گا کہ ایک روڈ میپ ہو کے نکلے گا جمو کشمیر میں کچھ نئے چہرے آئیں گے نیشنل کانفرنس میں یہاں تک دیکھنے کی ملتا ہے کچھ چہرے جا رہے ہیں ورنہ آپ نے بات کہی کہ کچھ نئے چہرے آنے کے بعد اور چینجنگیں ہوگی وہ کیا کچھ بدلہ آپ کتنے ٹائم میں ہونے کا نہیں دیکھیں اس میں کوئی رولوٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں سیاست میں یہ تو ایک continue process ہے لوگ کیونکہ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی permanent دوست نہیں ہے سیاست میں کوئی permanent دوشمن نہیں ہے اپنے اپنے انٹریسٹ کو لوگ دیکھ کے آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ میں کہوں گا کہ اتنا مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ نیشنل کانفرنس سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی میں جانے والا نہیں ہے بلکہ دوسری تنظیموں کے لوگ دوسری پارٹیز کے لوگ یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہمیں نیشنل کانفرنس میں شامل کیا جائے تو کیا پیغام دوگی جتے ہیں نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں جو نیشنل کانفرنس کو لائی کرتے ہیں ان لوگوں کو کیا پیغام دوگی جن کے اندر ایک مائیو سی ہے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ صرف سوچ میں ڈوبے ہوا کیا ہے پناہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے اور اسی سوچ میں ڈوبے ہیں کہ دویندر سنگھ رانہ پارٹی چھوٹ کر چلے گے اب پتہ نہیں کیا ہوگا ایسی باتیں ہیں لوگوں کے اندر تیکھئے میں گزارش کرتا چلوں کہ ایک تاریخ ہمارے پاس ہے پولٹیکل سسٹم کی پولٹیکل پارٹیز کی ہمارے پاس تاریخ ہے جو بھی کسی پارٹی کو چھوٹ کے گیا ہے پارٹی اس کے بعد کمزور نہیں ہوئی ہے بلکہ وہی لوگ جو تنظیم کو چھوڑ کے گئے ہیں وہی پولٹیکلی کمزور ہوئے ہیں ایک بات تو میرا یہ ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں دیش کی تاریخ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جمہو کشمیر کی پولٹیکل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جن لوگوں نے تنظیم کو چھوڑا ہے ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے لہذا میں آپ تمام حضرات سے نیشنل کانفرنس کے چاہنے والوں سے نیشنل کانفرنس کے ورکر سے نیشنل کانفرنس کے جو جتنے بھی ہمارے چانے والے محبت کرنے والے لوگ ہیں نیشنل کانفرنس کے ووٹر اور سپورٹر میں ان سے یہی گزاج کروں گا کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں نیشنل کانفرنس ہی ایک ایسی جماعت ہے جو اس ریاست کو لیڈ کر سکتی ہے اور جتنے بھی نیشنل کانفرنس ہے جتنے بھی اس ریاست کے پرابلمز ہیں جس کو یوٹی بنا دیا گیا ہے وہ نیشنل کانفرنس ہی قیادت میں ہی ان کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے باقی کوئی تنظیم کو پارٹی اس حق میں نہیں دکھتی جو ہمارا سپیشل سٹیٹس ہماری یہاں کے لوکل پرابلمز جمہو کی پرابلم کشمیر کی پرابلم کو دیکھ سکے سن سکے جوید رانا ساتھ تمام ان سوالوں پر بات چیت ہوئی جو نیشنل کانفرنس جوید رانا نے صاف جاہر کیا کہ جتنے بھی نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں ان کو گورانے کی ضرورت نہیں کوئی اچھا فیس نکل کر سامنے آئے گا یہ پارٹی میں کچھ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات تو سچ ہے اور فیلال یہ ہر ایک ریپورٹ کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں